سفہ اور بی جی پی کے سوشل ملیار جنگ کو لے کر اب کانگریز بھی انٹری کر چکی ہے سفہ کے راستے اردک تخلیق شریعادب کی پتنی اور بیٹی کو لے کر کی گئی افہدر چپڑی کو لے کر کانگریز بدھان مندلدل کی نیتہ آرازنہ مشراب مونہ نے کہا ہے کہ دیش کی راجنیتی کا سب سے دکھت اور گراہ ہوا پہلو سامنے آیا ہے اپنی ویچارے کے لڑائی میں پریوار کو اب شبد کہے نہ یہ غلط ہے اور سب ہی اپنی ویچار دھارا کی لڑائی لڑنا چاہ رہی ہیں شاہتے ہیں اور چاہیے بھی کسی کے چردر کا حنر نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی شرمات ہے اس دیش کی راجنیت کا سب سے دکھت اور گراہ ہوا پہلو سامنے آ رہا ہے کس طرح کی راجنیت کا ستر ہو گیا ہے جب آپ راجنیتی لڑائی میں پریوار کو آپ انوالف کر لیں اور ان کے خلاف اب شبد کا پریو کریں میں مانتی ہوں اس سے دکھت اور کچھ نہیں راجنیت میں ہو سکتا ہے اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں راجنیت میں آپ اپنے آروپ پرتیاروپ لگا سکتے ہیں آپ اپنی ویچار دھارا کی لڑائی لڑ سکتے ہیں پر کبھی بھی بھی ویقتقت آروپ آشے راجنیت میں خاص کر اتر پردیش میں نہیں لگا جاتے تھے پر کیول ٹویٹر وار کیول اپنی ٹویٹر کی فالوارز کے لیے کیول اس لیے کہ ان کے اوپر راجنیتی لائیم لائٹ بنی رہے اس لیے اگر آپ کسی کا چردر حنن کرئے تو اس سے دکھت اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے اور میں تو یہ ضرور کہوں گے کہ آج کے راجنیتوں کو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی کہیں بھی بات آج سے لے کر آنے والے کئی ورشوں تک لوگ اس کا سمرن بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں سمجھوادی پاتے کی کاری کرتا ہے رچہ راجبود کی گرفتاری کو لے کر پردرشن بھی کر رہے ہیں ہونا بھی چاہیے میں مانتی ہوں کہ یہ بہت ہی غلط پرمپرا جو شروع ہوئی ہے اس کو رکھنا چاہیے یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی پیمانے پر اس کو سہی نہیں ٹھرائے جا ساتھا ہے شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ آرادنا مشرم مونہ جی جن کا سیدھے ساپ تر پر کہنا ہے کہ بھاتی جنتہ پارٹی محلہ بچاؤ بیٹی بچاؤ کا سممان تو کرتے ہیں لیکن ان کا سممان جمین اس طرح پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کامرہ پرسنٹ ویند کے ساتھ میں بناس ایمکن